بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت نہم کے اردو کے لیکچر نمبر چھے کا آغاز کریں گے سبق ہم پڑھیں گے نسو کا خواب اس سے پہلے ہم نے اس کے مسنف کا تعرف پڑھا تھا ٹھیک ہے مولوی نظیر احمد کے بارے میں اب ہم سبق شروع کریں گے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ سن کے لحاظ سے یہ ایک ناول ہے ناول کا حصہ ہے یہ جو ہمارے پاس سبق ہے نا نسو کا خواب یہ ناول کا حصہ ہے مولوی نظیر احمد جو اردو کے پہلے ناول نگار تسلیم کیا جاتے ہیں ان کا ناول ہے توبت النسو دیکھیں یہاں پر نظر آرہا ہے توبت النسو اس سے یہ لیا گیا ہے ناول کہتے ہیں طویل افسانے کو ٹھیک ہے ناول کا مطلب ہے کوئی طویل قصہ کہانی بیان کرنا جس میں بہت سارے کردار ہوں افسانے اور ناول میں فرق یہی ہے افسانہ مختصر کہانی ہوتی ہے جس میں بہت کم کردار ہوتے ہیں لیکن ناول جو ہے اس میں بہت سارے کردار ہوتے ہیں اور ان کو ملا کر جو ہے وہ ایک پورا تفصیلی قصہ ہوتا ہے بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پر جو ہمارے پاس ناول ہیں توبت النسو سے لیا گیا ہے نام ہے نسو کا خواب آپ دیکھیں کونسا مرقب ہے نسو کا خواب کا کی کے یوز ہوا ہے ٹھیک ہے نا نسو کا خواب یہ مرقب اضافی ہے ٹھیک ہے قوائد کے لحاظ سے مرقبت کے لحاظ سے یہ اکتباس مولوی نظیر احمد کے ناول توبت النسو کے پہلے باپ سے لیا گیا ہے توبت النسو اب توبت النسو کو دیکھیں نسو کی توبہ ٹھیک ہے نا ویسے نسو کا مطلب ہے پاک کھرا سچا ٹھیک ہے یہاں پر یہ کردار کا نام بھی دیا گیا ہے اس کو کردار کے لحاظ سے ہی اس کا نام رکھا گیا ہے توبہ کرنا یعنی تائب ہونا کسی چیز سے ہمیشہ کیلئے تائب ہونا توبت النسو ہے ٹھیک ہے یہ دیکھنے آپ ایک نظر دیکھیں ناول کا مطلب ہے طویل افسانہ جس میں بہت سے کردار ہوں اور توبت النسو کا مطلب ہے سچی توبہ جو ہمیشہ کے لئے ہوں ٹھیک ہے جو سچے دل سے کی جائے جو خلوص نیت کے ساتھ کی جائے یہ اقتباس اقتباس سے مراد پیراگراف اصل میں یہ تو سبق ہے نا لیکن ہمارے پاس تو یہ بک کے لحاظ سے سبق ہے لیکن یہ دراصل ایک ناول کا پیراگراف ہے اقتباس کہتے ہیں کوئی ٹکڑا اس کا حصہ یا پیراگراف ٹھیک ہے باب باب کہتے ہیں جس طرح آپ انگلیش میں کہتے ہیں چپٹر بیسے باب کا مطلب ہے دروازہ دروازے کو بھی کہا جاتا ہے باب یہاں پر اس کا مطلب ہے چپٹر ٹھیک ہے یہ اس کا پہلا چپٹر ہے ایک پہلا حصہ ہے جس میں سے لیا گیا ہے ناول توبت النسو اس ناول میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان صرف دنیا کا ہو کر نہ رہ جائے دی گئی ہے یعنی اس سے سبق دیا گیا ہے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان صرف دنیا کا ہو کر نہ رہ جائے ٹھیک ہے دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ ایسے نیک عامال کر کے دنیا سے جائے کہ آخرت کی کامیابی میں مل جائے یعنی یہی بحیثیت مسلمان ہمارا جو عقیدہ ہے اسی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ دنیا صرف نہیں ہے بلکہ آخرت بھی ہے انسان کی زندگی میں آخرت کا بھی مقام ہے ہم بحیثیت مسلمان آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یہ ایمان کا جزو ہے ہماری ایمان کا حصہ ہے ٹھیک ہے نا دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ ایسے نیک عامال کر کے دنیا سے جائے کہ آخرت کی کامیابی بھی مل جائے صرف دنیا کا ہو کر نہ رہ جائے اس ناول میں مولوی نظیر احمد لکھتے ہیں کہ ایک سال دہلی میں اچھا اب اس میں وہ تھوڑا سا بتا رہے ہیں اپنے کیا لکھا ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں تھوڑی سی دمہید باند رہے ہیں یہاں پر ایک سال دہلی میں ہیزی کی ہیزہ بیماری ہے جو وائرل ہے وبا ہے پھیلنے والی بیماری جس میں پیٹ خراب ہوتا ہے اور الٹیاں ہوتی ہیں کے اور دست ہوتی ہے اس میں ہیزے میں ایسی وبا پھیلی وبا بیماری جو پھیلنے والی ہو مرضے متعددی جو دوسروں کو لگتی ہو جو بہت زیادہ وائرل ہوتی ہو کہ ہر روز سینکڑوں لوگ مرنے لگے بیماری ایسے آتی کہ ایک دو گھنٹوں میں انسان کا کام تمام کر دیتی ایک دو گھنٹوں میں کام تمام کر دیتی یعنی اسے کام تمام کر دینا محاورہ ہے جس کا مطلب ہے ختم کر دینا جان سے مار دینا لوگ ہلاک کر دینا لوگ بیماری کے خوف سے گھروں میں بند ہو کر رہ گئے ٹھیک ہے لوگ بیماری کی وجہ سے گھروں سے انہوں نے نکلنا ہی چھوڑ دیا ایسی وبا آئی حیزے کی شہر ویران ہو گیا ویران ہو گیا غیر آباد ہو گیا یعنی کہ لوگ جب گھروں میں بند ہو گئے تو ظاہر شہر کی وہ رونک وہ چہل پہل سب ختم ہو گئی نسو دہلی کا ایک مالدار شخص تھا ایک مالدار شخص تھا یعنی امیر شخص تھا یعنی اس کو مالدولت کی کوئی کمی نہیں تھی لوگ اچھا اس نے اپنے گھر کے لوگوں کو حیزے سے بچانے کی ہر ممکن تدبیر کی تدبیر کی کوشش کی اس نے کوشش کی کہ اس کے گھر کے لوگ جو ہیں ان کو کسی طرح سے اس بیماری سے ان کا بچاؤ ہو اس نے اس کے بچاؤ کی کوشش کی لیکن بیماری ان کے گھر بھی آ پہنچی لیکن کیا ہوا ہزار تدبیر کے باوجود ہزار احتیاط کے باوجود یہ بیماری ان کے گھر بھی آ پہنچی ایک ہی ہفتے میں خالہ ماما اور والد ایسے بیمار ہوئے کہ کوئی دوہ کارگر ثابت نہ ہوئی کارگر کارامت مفید گھر کے خالہ ماما خالہ ماما سے مراد ملازمہ ہے مامو والا ماما نہیں ہے مردو میں ماما ملازمہ کیلئے یوز ہوتا ہے خالہ ماما کی جو بہن ہوتی ہے والدہ کی اور والد ویسے یہ بھی ملازماؤں کیلئے بھی یوز کیا جاتا ہے کہ کوئی دوہ کارگر ثابت نہ ہوئی کارگر مفید ثابت نہ ہوئی ایک رات نسو کو بھی حیضہ ہو گیا وہ بھی اس مماری سے بچ نہ سکا اسے بھی یہ وبائی مرس لاحق ہو گیا طبیعت ایسی بگڑی بگڑی یعنی خراب ہوئی کہ موت اس کے سامنے تھی موت اس کے سامنے تھی یعنی وہ موت کے موں میں جا پہنچا اس کی موت اسے لگا کہ اس کی موت یقینی ہے اپنے اچھے برے عامال نگاہوں کے سامنے آئے جب موت سامنے آئی تو اسے اپنے عامال کا خیال آیا کہ میرے جو اچھے برے عامال تھے اب وہ اس کے سامنے آئے یہ انسان کی نفسیات ہے کہ وہ جب قریب المرگ ہو جاتا ہے تو تب اس کو خیال آتا ہے اپنے اچھے برے عامال کا کہ دنیا میں اس نے کیا 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 حکیم کی دواء کے اثر سے وہ گہری نیند سو گیا اور خواب میں دیکھا کہ وہ مر چکا ہے حکیم کی دواء کے اثر سے جب اس نے دوائی لی تو وہ اس کی اثر سے گہری نیند سو گیا لیکن خواب میں اس نے کیا دیکھا کہ وہ مر چکا ہے آنکھ کا بند ہونا تھا آپ دیکھیں یہ چھوٹا سا پس منظر ان نے بتا دیا ہے اس کے بارے میں ٹھیک ہے اب آگے سبق سرارٹ کریں گے آنکھ کا بند ہونا تھا آنکھ بند ہونا مہاورہ ہے اس کا مطلب ہے مر جانا کہ نسو ایک دوسری دنیا میں تھا دوسری دنیا موت کے بعد کی دنیا ٹھیک ہے عالم برزخ میں پہنچ گیا تھا جو خیالات ابھی تھوڑی دیر ہوئے اس کے پیش نظر تھے سب اس کے دماغ میں بھرے ہوئے تھے ابھی تھوڑے دیر پہلے وہ جن باتوں کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ اس کے دماغ میں بھری ہوئی تھیں وہ ساری باتیں اس کے بارے میں اس کا دماغ جو ہے وہ سوچ رہا تھا ابھی تک مرنے کے بعد بھی اس کے دماغ میں وہی چیزیں تھیں کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑی امدہ اور عالی شان عمارت ہے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک بڑی امدہ یعنی خوبصورت اور علی شان شاندار امارت ہے اور چونکہ نسو خود بھی کبھی ڈپٹی میجسٹریٹ اور حاکم فوجداری رہ چکا تھا چونکہ نسو خود بھی ایک ڈپٹی میجسٹریٹ یعنی اپنے علاقے کا بڑا افسر جو ہوتا ہے جیسے بی سی اور ای سی وغیرہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ رہ چکا تھا یعنی کہ وہ ایک بڑا اہلیدار رہ چکا تھا ایک بڑا افسر رہ چکا تھا اسے یہ تصور بن دا تصور بن دا خیال آیا کہ گویا جیسے یہ ہائی کورٹ کی کچہری ہے لیکن ہائی کچہری عدالت کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہائی کورٹ کی کچہری ہے اسے لگا کہ یہ ہائی کورٹ کا کمرہ عدالت ہے لیکن حاکم کچہری کچھ اس طرح کا روبدار ہے لیکن حاکم کچہری جو ہے وہ ایک انتہائی روبدار شخصیت ہے اس کی بہت باروب ہے بہت پروکار ہے کہ باوجود یہ کہ ہزاروں لاکھوں آدمیوں کا اجتماع ہے کہ حالانکہ یہ ایک بہت بڑی عدالت تھی جس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا اجتماع تھا مگر کیا تھا ہر شخص سکوت کے عالم میں ایسا دمبخد بیٹھا ہے سکوت کے عالم میں یعنی خاموشی کے ساتھ ایسا دمبخد بیٹھا ہے یعنی خاموش بیٹھا ہے دمبخد دمسادے یعنی خاموشی سے بیٹھنا جسے سانس نہ لے رہا ہو کوئی کہ گویا کسی کے موں میں زبان نہیں کہ جیسے کسی کے موں میں زبان نہیں جیسے سارے گنگے بیٹھے ہوں اتنی خاموشی سے وہ وہاں موجود تھے حالانکہ عام زندگی میں دیکھا جائے نا جس جگہ پر زیادہ رش ہو زیادہ حجوم ہو تو وہاں بہت شور شہو بکار ہوتی ہے ایسا نہیں تھا کیا مجال کہ کوئی اپنے بارے میں ناجائز پیروی کر کے یا روپے پیسے کا لالچ دکھا کر یا صحیح سفارش بہم پہنچا کر کاربراری کر سکے کاربراری کام نکالنا مطلب پورا کرنا کہ کیا مجال یہاں پر یہ دنیاوی عدالت کی طرح نہیں تھی دنیاوی عدالتوں میں کیا ہوتا ہے لوگ سفارش سے اور رشوت سے یا اچھے اچھے وکیلوں کو بہت ساری فیسیں دیکھ کر جو ہے اپنے مقدمات کسی نہ کسی طرح وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس مقدمے کو چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز اس میں سے خود کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ ناجائز پیروی کرے اپنی پیروی کرے یعنی کہ خود اپنی صفائی ناجائز طور پر پیش کریں یا روپے پیسے کا لالچ دکھا کر یعنی کہ رشوت کے ذریعے بھی کام دکھانا یا صحیح سفارش صحیح کا مطلب کوشش کہ وہ کوشش سفارش بھاگ دوڑ کر کے اپنا کاربراری کر سکے یعنی کاربراری کا مطلب مطلب نکالنا کہ اپنا مطلب پورا کر سکے اپنا مقصد حاصل کر سکے جتنے مجرم ہیں کیا خفیف کیا سنگین خفیف معمولی سنگین بڑے ظاہر مجرم دو قسم کے ہوتے ہیں کچھ لوگوں نے چھوٹے موٹے جرم کی ہوتے ہیں چھوٹی 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 چکاری وغیرہ اور کچھ سنگین جرم ہوتے ہیں جیسے قتل وغیرہ ہوتے ہیں کوئی اس کے رحم سے ناومید نہیں یہ بھی ہے کہ چاہے وہ چھوٹے مجرم تھے یا بڑے گناہگار جتنے بھی تھے وہ اس کے رحم سے ناومید نہیں تھے مایوس نہیں تھے ناومید ہونا یعنی مایوس ہونا کس کے رحم سے جوہاں پر حاکم تھا اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے اختیارات اس کے اس قدر وسی ہیں کہ نہ اس کے فیصلے کی اپیل ہے وسی بہت بڑے بہت بڑے اختیارات رکھنے والی عدالت ہے نہ اس کے فیصلے کی اپیل ہے اپیل کا مطلب درخواست جب کوئی ہائی کورٹ وغیرہ اپنا فیصلہ سنا دیتی ہے تو لوگ پھر اس سے فیصلے پر اپنی اپیل دائر کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں اپلیکیشن بیچتے ہیں درخواست کرتے ہیں تو یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ بالکل ایتھینٹک ہے بالکل آل ان آل ہے اس کے بعد کوئی دوسری عدالت نہیں جہاں کوئی جائے اور اس عدالت کا دروازہ کھٹکائے اور نہ اس کے حکم کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے خلاف ورزی حکم ادولی ہونا یعنی اس کے حکم کے خلاف یہاں کوئی نہیں چل سکتا سب اس کے حکم کے مطابق اس کے حکم کے مطابق ہی جو ہیں وہ کام کرتے ہیں اور کریں گے ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کی جا سکے یہ ایسی عدالت تھی کام کرنے کا ایسا اچھا ڈھنگ ڈھنگ طریقہ یعنی کام کرنے کا طریقہ اتنا اچھا تھا ڈھنگ کا مطلب ہے طریقہ اتنا اچھا طریقہ اور اتنا ایک یوں سمجھ لیں کہ نظم و ضبط کے ساتھ وہ کام ہو رہا تھا وہاں کہ کام روز کا روز تھا یعنی اتنے اچھے طریقے سے کام ہو رہا تھا کہ روز کا روز ڈیلی روٹین کے مطابق کام ہو رہا تھا ایسا نہیں تھا جس طرح دنیاوی عدالتوں میں کئی کئی مہینے اور سال اور سالوں جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں ایسا نہیں تھا روز کے روز فیصلے ہو رہے تھے روز کے روز مقدمہ آتا اور روز کے روز اس کا فیصلہ بھی ہو جاتا کتنے ہی مقدمے پیشی میں کیوں نہ ہوں کتنے ہی مقدمے یعنی کہ کتنا ہی رشت کیوں نہ ہوں اس عدالت میں کتنے زیادہ ہی مقدمے کیوں نہ ہوں ممکن نہیں کہ تاریخ مقرر پر فیصل نہ ہو جائیں فیصل یعنی ان کا فیصلہ نہ کر دیا جائے جو مقررہ تاریخ ہے اسی پر اس کا فیصلہ ہونا لازم تھا جو حکم ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی دودھ کا دودھ پانی کا پانی یعنی کھرا کھوٹا الگ کرنا ٹھیک ہے کھرا کھوٹا الگ کرنا فرق صاف ظاہر کرنا جائز اور ناجائز صاف دکھا دینا پھر کیا دیکھتا ہے کہ ہر مجرم کو فردن فردن پھر کیا دیکھتا ہے کہ ہر مجرم کو فردن فردن یعنی الگ الگ قرارداد جرم کی ایک نقل دی گئی ہے قرارداد جرم جس طرح وہ ایف آئی آر وغیرہ درج ہوتی ہے ٹھیکے کسی مجرم کے خلاف اس کے جرم کی ایف آئی آر درج کی جاتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے قرارداد جرم کی ایک نقل دی گئی ہے نقل اس کی ایک کوپی ہر مجرم کے ہاتھ میں جرم جس کا اس نے ارتکاب کیا ہے اس کی ایک ایک کوپی اس کے ہاتھ میں دی گئی ہے کہ وہ اس کو پڑھ رہا ہے اور جتنے الزام اس پر لگائے گئے ہیں کہ وہ اس کوپی کو پڑھتا بھی ہے اور سب کو سمجھتا اور اپنی براد کی وجوہات کو سوچتا ہے براد بری ہونا براد کا مطلب بری ہونا رہا ہونا اب وہ سوچتا ہے کہ یہ میرا جو جرم ہے اس سے میں بری ہونے کیلئے کیا کر سکتا ہوں اور میں ان سے کس طرح رہائی پا سکتا ہوں کچہری کا خیال نسو کو حوالات کی طرف لے گیا کچہری جب اس نے دیکھی تو اس کو خیال آیا کہ کچہری کے بعد ظاہر ہے جب عدالت کے بعد کیا ہوتا ہے مجرم کو حوالات کی طرف لے کر جاتے ہیں تو دیکھا کہ ہر شخص ایک علیدہ جگہ میں نظر بند ہے نظر بند ہے قید ہے جیسا مجرم ہے اس کے مناسب حال اس کو حوالات میں سختی یا سہولت کے ساتھ رکھا گیا ہے حوالات سے مراد یہاں پر قبر ہے کہ جب فیصلہ ہو جائے تو اس کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اب وہ ہم کہتے ہیں کہ انسان کی دنیا میں جیسے عمال ہوں گے اس کی قبر میں ویسی اس کے بھی حالات ہوں گے ٹھیک ہے قبر کشادہ ہوگی نیک لوگوں کی اور قبر تنگ ہوگی ان لوگوں کی جو بدکاری میں تھے جنہوں نے گناہ کیے جو خود کو گناہوں سے بچانا سکے ایسے لوگ ان کو سختی کے ساتھ رکھا جائے گا قبر میں تو یہ قبر کے حالات کا ذکر ہے حوالات کے برابر جیل خانہ ہے مگر بہت ہی بھرا ٹھکانہ ہے حوالات کے برابر ہی اب جہنم کے بات ہو رہی ہے جیل خانہ یہاں پر ہے جہنم کہ جو برا ٹھکانہ ہے قرآن پاک میں بھی واضح ہے نا سب سے برا ٹھکانہ کیا ہے جہنم وہ لوگ جو غلط کام کرتے رہے گناہگار ہوتے رہے گناہوں میں خود کو جنہوں نے ڈبو دیا زندگی بھر اس میں غرق رہے گناہوں میں ان کا ٹھکانہ آتش دوزخ ہے اور یہ جیل خانہ یہاں پر دوزخ کو کہا گیا ہے یہاں تک پڑھتے ہیں بچے نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے یہاں تک آپ دیکھ لیں اس کے مصنف کا تعریف مصنف کے تعریف میں جس طرح آپ نے اس سے پچھلے تعریف میں کیا کیا تھا ایم سی کیوز بنائی تھے اسی طرح آپ نے اس کے بھی ایم سی کیوز بنانے ہیں زیادہ سے زیادہ صرف تعریف میں یہاں سے سرارٹ لینے تاریخہ ولادت اور وفات بھی آپ نے یاد کرنی ہے پھر یہاں سے اس کے سرارٹ لینے اور پورے کے پورے تعریف میں آپ ایم سی کیوز بنائیں اور ان کو اچھی طرح یاد کریں موسیقی